بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہتور پر جب اللہ تعالیٰ سے باتیں کی تو کہنے لگے اے پروردگار مجھے اپنا عدل و انصاف دکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلان چشمے پر جاؤ اور اس کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاؤ پھر میری قدرت اور انصاف کا تماشا دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور ٹیلے پر جو چشمے کے سامنے تھا چھپ کر بیٹھ گئے چشمے پر ایک سوار آیا گھوڑے سے اترا ہاتھ مو دھویا پانی پیا اور کمر سے میان کھولی جس میں ہزار دینار تھے نماز پڑھ کر چل دیا اور میان وہیں بھول گیا پھر ایک چھوٹا سا بچہ چشمے کے کنارے آیا اس نے پانی پیا اور میان اٹھا کر چلتا بنا اس کے بعد ایک اندھا آیا اس نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا شہ سوار کو اپنی میان یاد آئی وہ فوراں چشمے کے طرف لوٹا اندھے کو دیکھا تو اس کے سر ہو گیا کہ میں یہاں اپنی میان بھول گیا تھا وہ جس میں ہزار دینار تھے تیرے سوا یہاں کوئی آیا بھی نہیں اندھا بولا آپ جانتے ہیں میں اندھا ہوں میں میان کو کیسے دیکھ سکتا ہوں شہ سوار یہ بات سن کر آپ اسے باہر ہو گیا تلوار سونت لی اور اسے قتل کر ڈالا میان ڈھونڈی تو نام بلی لہذا اپنی راہ ہو لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا کہنے لگے اے پروردگار تو عادل ہے مجھے بتا یہ کیا ہوا جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کیا اے موسیٰ وہ بچہ جو میان لے گیا اپنا حق لے گیا بات یہ ہے کہ اس بچے کا باپ اس شہ سوار کا ملازم تھا وہ مر گیا تو اس نے تنخواہ نہ دی بچہ اپنے باپ کی مزدوری کے مطابق رقم لے گیا رہا اندہ سو اس نے اندہ ہونے سے پہلے شہ سوار کے باپ کو قتل کیا تھا لہذا حقدار کو اس کا حق پہنچ گیا تو ایسا ہوتا ہے میرے پروردگار کا انصاف مگر کوئی ڈرتا ہی نہیں کوئی سمجھتا ہی نہیں